الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام آج کی اس نشست میں ہم نماز فرض اور نماز واجب کے بعد ہم کچھ ایسی عبادات جو بصورت نماز ہی ادا کی جاتی ہیں کا ذکر کریں گے کہ جن کے ترک کی وجہ سے جن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم بہت بڑے کار خیر سے بہت نیکی کے کام سے بہت اچھائی کے کام سے گویا کے دور ہو جاتے ہیں اور ان میں کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہیں جن کا تعلق ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی فرائض نمازوں کے سواب کے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہم ان کو فرائض نماز کے ساتھ ادا کریں تو اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کثیر سواب کی صورت میں کثیر نیکیوں کی صورت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی صورت میں مل سکتا ہے اور اگر ہم انہیں جان بوجھ کا ترک کر دیں تو نہ صرف یہ کہ ہم محرومی کی جانیب چلے جائیں بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کو بدبختی کی اور فسق و فجور کی علامت بھی علماء کرام نے بیان کیا میری مراد ہم نمازیں فرض تو ادا کرتے ہیں فرائض کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن ہم وہ نمازیں جن کو رسول کریم علیہ السلام نے جن پر ہمیشگی فرمائی ان نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں یعنی سنت معقدہ تو آج کی اس نشست میں ہم سنت معقدہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کے متعلق سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کے متعلق بھی سنیں گے کہ نوافل میں اللہ تبارک وطالعہ نے کیسی کیسی فضیلتیں رکھی ہیں اور کیا نوافل کے ذریعے ہمارے لئے اللہ تبارک وطالعہ نے انام و کرام تیار رکھے ہیں یہ فقط اس لیے کہ یہ سننے کے بعد ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ بیدار ہو کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سے ان عبادات کے ذریعے خوش ہو جائے اور ہمیں اپنی دائمی رضا نصیب فرما دے تو سب سے پہلے تو ہم سنت معقدہ کی طرف آتے ہیں یاد رکھئے کہ فقہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نمازیں کے دین کا تعلق سنت معقدہ سے ہے ان کو سننے ہدا بھی کہا جاتا ہے تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان سنت معقدہ کو تر کر دے تو فقہ نے فرمایا کہ ایسا شخص سنت معقدہ کو تر کرنے والا جان بوجھ کر چھوڑ دے یہ ملامت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی اس کی عادت بنا لے سنت معقدہ کو جان بوجھ کر اگر کوئی تر کر دے چھوڑ دے تو نماز سنت معقدہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا مستحق ملامت تو ویسے ہی تھا اور فرمایا کہ اگر کوئی اس کی عادت ہی بنا لے تو ایسا شخص شریعت اسلامی کی روح سے فاسق کہلائے گا مردود الشہادہ کہلائے گا اور مستحق عذاب ٹھرائے جائے گا اور ایسے شخص کے بارے میں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ شفاعت رسول سے محروم ہو جائے گا تو اب ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ کیا جس قدر ہم عبادت الہی کی جانی بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ان فرائض کو جن کے ذریعے ہم اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم سنت معقدہ کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آئیے سنت معقدہ کی جانب آئیے ان کے فضائل کی جانب اور پڑھئے اور سنیے کہ دیکھئے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ان عبادات میں ہمارے لئے کیا کیا انام و کرام رکھے ہیں اب سنت نماز سنت معقدہ کو ترک کر دینا یہ تو ہم پہلے بھی سن چکے کہ سنت معقدہ کو ترک کرنے والا شخص جہاں اللہ تبارک وطالہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے مستحق ملامت بن جاتا ہے کہ اسے ملامت کر کے سنت معقدہ کی ترغیب دلائے جائے گی اس کے چھوڑنے پر آرد دلانا لازم ہے تو اسی طرح فرمایا کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر نماز سنت معقدہ ترک کرتا ہے ایسا شخص فاسق کہلائے گا اور اگر اعلانیہ طور پر اس کو ترک کرے اور اس کے ترکی عادت بنا لے تو ایسا شخص فاسق ہوگا مردود الشہادہ ہوگا یعنی اسلام میں اسلام کے کسی بھی معاملے میں کسی بھی فیصلے میں ایسے شخص کی گواہی کبھی بھی موتبر نہیں ٹھہرے گی سنت معقدہ کو ادا نہ کرنے کی عادت بنانے والے شخص کی گواہی کسی بھی طرح سے امامت بھی نہیں ہو سکتا سنت معقدہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا اور اس پر عادت بنانے والا یہ شخص فاسق یعنی امامت کے قابل بھی نہیں رہ سکتا اور اسی طرح سے فرمایا کہ ایسا شخص شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جائے گا تو ہمیں سنت معقدہ کی عدائیگی امور سے ہم بس سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر رحمت حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں اور سنت غیر معقدہ جن کو سنن زوائد بھی بولا جاتا ہے علماء تو فرماتے ہیں کہ سنت غیر معقدہ پر بھی مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ بلا وجہ جان بوجھ کر سنت سے روح گردانی یہ باعث حلاقت ہو سکتی ہے جیسا کہ رسول کریم نے رشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اپنایا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اسی طرح سے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو تر کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ کے دامن اقدس کو تھامنے والے ہر امتی پر یہ لازم ہے کہ آقا کریم کی ہر سنت پر عمل کریں تاکہ رسول کریم کی شفاعت بھی نصیب ہو آپ کی نظر رحمت بھی نصیب ہو نگاہ مصطفی بھی حاصل ہو اور صحبت مصطفی میدان محشر میں جنت میں ہمیں نصیب ہو تو ہمیں سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور سنت معقدہ ہوں یا غیر معقدہ یہ نماز میں سنت معقدہ اور غیر معقدہ کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے حتیٰ کہ تو اب سنت معقدہ کے حوالے سے فقہہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے جو دو سنتیں ہیں اس کی احادیث کریمہ میں بہت ہی اہمیت بیان فرمائی گئی اور آگے چل کے ہم چند احادیث سے سنت معقدہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی سنیں گے بارحال نماز فجر سے پہلے جو دو رکعات سنت ادا کی جاتی ہے وہ سنت معقدہ ہے اسی طرح نماز زہر سے پہلے جو چار رکعات سنت ادا کی جاتی ہے اس کا تعلق بھی سنت معقدہ سے ہے نماز زہر کے بعد اس کا تعلق بھی سنت معقدہ سے ہے اسی طرح نماز مغرب کے بعد کی جو دو رکعات ہیں ان کا تعلق بھی سنت معقدہ سے ہے اور نماز عشاء کے بعد کی جو دو رکعات ہیں ان کا تعلق بھی سنت معقدہ سے ہے تو من جملہ ان تمام سنت معقدہ کو اگر جمع کیا جائے تو دن بھر کی نمازوں میں نماز پنجگانہ میں یہ ٹوٹل بارہ رکعات بنتی ہیں ان بارہ رکعات کا تعلق سنت معقدہ سے ہے یعنی میرے آقا کریم نے ان سنتوں پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار فرمائی حضرت ام المؤمنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی مؤمنین کی ماں مسلمانوں کی ماں رسول کریم کی زوجہ متحرہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ بارہ رکعات نماز پڑھنے والے یہ ایسے ہیں جیسے کہ ان رکعات کی بدولت جنت میں اپنا گھر بنانے والے ہیں اسی طرح حضرت ام المؤمنین سیدتنا آئشہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بارہ رکعات کی پابندی کرنے والوں پر اللہ تبارک وطالہ جنت جو ہے واجب فرما دیتا ہے اسی طرح حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا ہی کی یہ روایت ہے مسلم شریف کی یہ روایت ہے جس میں حضرت سیدنا آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر کی دو رکعتیں تمہارے لئے دنیا وما فیحہ سے بہتر ہیں تو اب یہ جو بارہ رکعت کا ذکر ہمیں سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی یا حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی روایہ سے جو ہمیں بارہ رکعت کا ذکر ملا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بارہ رکعتیں ادا کرنے والا ایسا ہے گویا کے جنت میں جو اپنا محل تیار کرانے والا ہے یا اسی طرح سے فرمایا کہ بارہ رکعت کی پابندی کرنے والے پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو ہم نے تیسری حدیث سنی حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں تعقید فرمائی کہ رسول کریم علیہ سلام نے فرمایا کہ نماز فجر کی جو دو سنتیں ہیں جو معقدہ ہیں یہ دو رکعت جو ہیں دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں تو یہ بارہ رکعت جو پہلے بیان کی گئیں یہ ٹوٹل سنت معقدہ جو دن بھر کی نماز پنجگانہ میں جو بنتی ہیں جن کا ذکر بوجھ کر تر کر دیں تو یہ ہمارے لئے بد وقتی نہیں تو اور کیا ہے اسی طرح سے ارشاد فرمایا حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ زہر کے پہلے اور بعد کی چار رکعتیں اس کی حفاظت کرنے والا گویا کہ ایسا ہے کہ جس کے گردن کو اللہ تبارک وطاللہ نے جہنم پر حرام کر دیا یعنی کہ نماز زہر کی سنتوں کی جو پابندی کرنے والا ہے اس کا جو احتیمان کرنے والا ہے اللہ تبارک وطاللہ نار جہنم اس پر حرام فرما دیتا ہے اب یہ سنتوں کی اہمیت آپ دیکھیں کہ حضرت براب بن آسیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کا فرمان کہ زہر کی پہلی چار رکعت نماز تحجد اور نماز عشاء کی بعد کی جو سنتیں ہیں یہ اگر کوئی ان کو اختیار کر لے تو اللہ تبارک وطاللہ ان سنتوں داومت کی وجہ سے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطاللہ ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا گویا کہ کسی نے شب قدر کو پایا نزور قرآن کی رات کو پایا اور اس رات کو پاگر اس میں عبادت کی یعنی یہ سنت معقدہ کی ادائیگی سمر برا بن عاصب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رسول کریم علیہ سر کی زبانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز پنجگانہ میں جو نماز ہم سنت معقدہ کے طور پر جو بارہ رکعت ادا کرتے ہیں فرمایا کہ جو اس کی حفاظت کرے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرے سنت معقدہ کو بہر صورت اگر کوئی ادا کرتا رہے اس کی حفاظت کرے ان کی ادایگی میں پابندی کرے تو رسول کریم علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نمازیں پڑھنے والا گویا کہ ایسا ہے جس نے شب قدر کو پا لیا اور اس شب قدر کے اندر اس نے اللہ تبارک وطال نہ صرف پایا بلکہ شب قدر کے اندر اس نے اللہ کی عبادت بھی کی تو یہ فضائل یہ برکات سنت معقدہ کے بیان کیے گئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم نماز پنجگانہ کا احتمام کرتے ہیں تو اس احتمام کے ساتھ ساتھ ہم سنت معقدہ کی ادائیگی کی لیے بھی آگے بڑھیں اس کی بھی کوشش کریں اور اس کے بھی فیوز و برکات جو ہے وہ حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی ایک روایت ہماری نگاہوں میں ہے کہ جس میں رسول کریم علیہ سلام کا یہ فرمان ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے بھی ہماری محبت حاصل نہیں کر سکتا ہماری رضا حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے بعد وہ نوافل کی جانب آتا ہے مستحبات کی جانب آتا ہے اور نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے جو وہ ہماری ولایت حاصل کر لیتا ہے اور ہم پھر اس کو وہ مقام اطاف منشاہ کو ٹالتے نہیں ہیں رسول کریم علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے اس کے دیگر روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے ولی سے جو دشمنی رکھتا ہے ہمارے دوست سے جو دشمنی رکھتا ہے ہمارے اولیاء سے جو دشمنی رکھتا ہے میں رب اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں تو یہ حدیث اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے کہ یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے اپنے ولیاء کی شان بیان کی جو ہمارے ولی سے بغض رکھے یا ان سے دشمنی رکھے تو میری طرف سے ان کے لئے اعلان جنگ ہے اور پھر ان اولیاء کی علامات بیان کی کہا کہ سب سے پہلے تو بندہ فرائض پر عمل کر ہماری رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فرائض سے بڑھ کر ہمارے ہاں کوئی عمل بہتر نہیں اب فرائض کے بعد مستحبات نوافل کی جانب اپنی توجہ مفضول کرتا اور ان کر لیتا ہے تو ہمیں سنت معقدہ سنت غیر معقدہ یا نوافل میں کوتائی نہیں کرنی چاہیے ہم نے جہاں سنت معقدہ کے فضائل احادیث کریمہ سے امہات المومنین کی روایات سے سنے وہاں یہ بھی روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں رسول کریم علیہ نے ہماری گناہ نہیں یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ولایت جو ہے اس کی خوشنودی اس کی محبت اس کی رضا مندی ان چیزوں میں ہے کہ بندہ کسی بھی چھوٹے سے عمل کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑ دے کہ اس میں اگر کر لوں گا تو تو سواب محبت کو ڈگلیئر کیا جا رہا ہے واضح کیا جا رہا ہے کہ نوافل کے ذریعے مندہ اس قدر ہمارا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ ہم اپنی ولایت اسے عطا فرما دیتے ہیں تو ہمیں فرائز کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ نماز سنت معقدہ کا بھی احتمام کرنا چاہیے غیر معقدہ سنت سنتوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے بلکہ نوافل کی جانب اپنی توجہ مبزول کرنی چاہیے آئیے نوافل کی جانب بھی ہم نگاہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے نوافل کے ذریعے کی اس طرح سے ہمیں اپنی محبت کا درس دیا جب ہم رسول کریم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسی طرح سے اللہ تبارک وطالعہ کے وہ مقبولین وہ بندے جو نبی تو نہیں لیکن نبی کی امت سے ہیں اور امت میں رہتے ہوئے جنہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کا قرب خاص حاصل کیا مقام ولایت حاصل کیا جب ہم ان کی سیرت طیبہ کو ان کے اندر فرائز کی عدائی کا جذبہ نظر آتا ہے جہاں واجبات کی عدائی کا جذبہ نظر آتا ہے جہاں اصحاب رسول اور اولیاء کاملین نے سنت معقدہ اور غیر معقدہ کو ماننے کا اور ان کو عدا کرنے کا حق عدا کیا وہاں ان کی زندگیوں میں نوافل کی بھی کسرت نظر آتی ہے نوافل کے ذریعے ان لوگوں نے اللہ تبارک وطالعہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی وہ لائق تحسین ہیں آئیے جب اب اس کا بھی متعلق کرتے ہیں کہ نوافل کے حوالے سے ملتا ہے کہ رسول کریم نے اس بات کو مستحب ٹھہرایا کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو تو وضو کر لو اور اگر وضو کر چکے تو وضو کا پانی جسم سے سوکنے سے پہلے پہلے تحییت الوضو پڑھ لیا کرو یہ وضو کے نوافل ہیں اب اس کی مقدار فقہہ نے فرمایا کہ کم از کم دو رکعت نفل وضو کے حوالے سے پڑھ لیا کرو یا اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں تحییت المسجد کا حکم دیا گیا کہ تحییت المسجد کی جانب آئیے یعنی مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو کر نماز کی سائی کی جائے جس کو ہم تحییت المسجد کے نوافل کہتے ہیں پھر اسی تنہا سے فرمایا گیا کہ نماز فجر کی ادایگی کے بعد رسول کریم کی سیرت توییبہ کا متعلق کریں تو ہمیں نماز اشراق نظر آتی ہے نماز چاش کی ادایگی نظر آتی ہے یعنی نماز اشراق سے متعلق فقہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد نماز اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اب یہ نوافل بھی رسول کریم کی سیرت میں نظر آتے ہیں یہی آپ کی غلاموں کی سیرت میں نظر آتے ہیں اہل اللہ یعنی اللہ والے اللہ کے ولیوں کی سیرت پڑھ کر دیکھئے تو نماز اشراق بھی اس میں نظر آتی ہے اب نماز اشراق آفتاب کے بیس منٹ بعد نماز اشراق ادا کی جاتی ہے اور جب سورت بلند ہو جائے تو اس وقت میں نماز چاشت ادا کی جاتی ہے تو اشراق کو چاشت کے حوالے سے فقہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی کم از کم جو رکعتیں ہیں وہ دو ہیں اور دو سے زائد بھی پڑھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں تیری وزی شریف کی یہ حدیث ہے فرمایا کہ جس نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد میں ہی جو رکا رہا اور اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد جو مکرو وقت ہے اس مکرو وقت کے گزرنے کے بعد نماز اشراق کا احتمام کیا حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اسی طرح سے جب سورج بلند ہو جائے تو نماز چاشت کا احتمام کرنے والا جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ جو ہے وہ اللہ نے قائم فرمایا اور فرمایا کہ جس نے نماز چاشت ادا کی تو گویا اس نے اپنے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اب آزائے بدن کے تمام جوڑوں کے صدقات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہے ہیں نماز چاشت کی تو کیا ہی فضیلت ہے کہ رسول کریم کی احادیث اس عبادت کے مطالق بھی سے جو ہے وہ مال مال ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چاشت کا عادی ہے اللہ تبارک وطالعہ اسے اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لیتا ہے نماز تبارک وطالعہ نماز چاشت کی ادائیگی کرنے والوں کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جو نماز چاشت کو پر مداومت اختیار کرے اللہ تبارک وطالعہ اس کی بدولت جنت میں اس کے لیے محل تیار کرا دیتا ہے اسی طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی رزق میں برکت کا سائل ہو جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک وطالعہ غیب سے اس کی مدد فرمائے اس کے کاروبار میں اس کے رزق میں جو ہے وہ برکت اسے نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نماز چاشت کی جانب آئے اب انسان یہ نوافل کی جانب آ رہا ہے تو اب اگر ذہن میں کوئی اس قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز وں چاشت کے حوالے سے یہ تمام احادیث ہمارے سامنے ہیں اسی طرح سے فرمایا کہ نماز عوابین اسے اختیار کیا جائے نماز عوابین کے بارے میں فقہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی ادایگی کے بعد فرض ادا کرنے کے بعد سنت معقدہ جو دورکات سنت ہیں وہ ادا کی جائیں نماز عوابین ادا کی جائے نماز عوابین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کی کمز کم دو رکعتیں ہیں اور اس کی بھی فضیلت رسول کریم نے یوں بیان فرمائی کہ جس نے نماز عوابین ادا کی گویا اس کو حج پر حج ادا کرنے کا ثواب ملا اب گھر بیٹھے ہوئے مقبول حج کا بھی ثواب مر رہا ہے مقبول عمرہ کا بھی ثواب مر رہا ہے تو اب یہ تمام نوازے بھی ادا کرنے کی ہم سعی کریں ہم عبادت الہی کی جانب آئیں دراصل ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کی جانب متوجہ ہوں اس کی رضا اور خوشنودی اپنی پیشانی کو ہمیشہ زمین پر ہی رکھے تو بارحال یہ عبادتیں جو ہے وہ مشروع ہیں ہم جب اپنے اسلاف کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف کی زندگی انہی عبادتوں سے مرسہ اور مسجہ نظر آتی ہیں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جہاں زندگی کے دیگر لواز مات دیگر معاملات پر عمل کیا پتہ چلتا ہے رسول کریم کی سیرت پڑھ کر دیکھیں تو آس سلم تجارت کرتے بھی نظر آتے ہیں آپ نے بکرییں بھی چرائیں آپ نے نکاح بھی کیا لیکن اس کے ساتھ عبادت پر بھی آپ ہمیشہ کمر بستا رہے اسلام کی اقتداء کو اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے یہ حضرات بھی شب و روز اپنی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے سیدنا امام آسم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں دنیا جہان میں مسلمان فقہ اسلامی میں ان کی تقلید کرتے ہیں جب ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام آسم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے چالیس سال تک لگتار عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا فرمائیں اور اسی طرح ان کے بعد کے لوگوں پر ان کے شاگردوں کی جانب نگاہ ڈالیے امام محمد کی جانب دیکھئے امام ابو یوسف کی جانب دیکھئے یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کی عبادت میں نوافل میں مستحبات میں ہمیشہ آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے تو یہ اللہ کی عبادت سے لگاؤ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج سیکنوں برس گزر جانے کے باوجود بھی ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں ان کا ذکر خیر سن رہے ہیں بارحال ہمیں نماز کی جانب آنا چاہیے عبادت کی جانب آنا چاہیے رسول کریم علیہ السلام کا جو عبادت کا جو معمول تھا اس میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں تحییت مسجد ہے تحییت وضو ہے یا اسی طرح سے اشراق و چاشت اور نماز عوابین ہے اسی طرح رسول کریم علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جاتے اور یا سفر سے واپس آتے تو سفر پر تشریف لے جانے سے پہلے بھی گھر پر دو رکعت نفیل ادا کیا کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اپنے اہل و آیال کے لیے جو بہترین خزانہ یہ چھوڑ کر جا رہا ہے یہ دو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر کوئی خزانہ نہیں ہو سکتا تو اس کی اہمیت کو یوں بیان کیا کہ اہل و آیال کے لیے لوگ دعائیں چھوڑ کر جاتے ہیں مسکراتیں چھوڑ کر جاتے ہیں فرمایا کہ سب سے بہترین جو چیز خزانہ اپنے اہل و آیال کے بعد پاس جو ہے سفر پر جانے والا شخص جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ دو رکعت نفیل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا اسی طرح جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو واپس آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور پھر نماز دو گانہ جو ہے وہ آدھا کرتے تھے تو ہمیں نوافر کی جانب سنت معقدہ کی جانب غیر معقدہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے اللہ تبارک وطالہ ہمیں ان نوافر پر ہمیشہ کی اختیار کرنے کی توفیق قطع فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين